بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم انتلہ دی انتلہ دی انتلہ دی اللہ سلوتی اللہ بحق امام زمان علیہ السلام آگا لکن بحق جناب فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بسم اللہ وآلہ 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 وآل اللہ و لہو قوتہ اللہ بلہو اہل علی العظیم الحمدلہ اللہ و اہل لذین براہ و قلوبنا بمساہب الحسین صلوات و اہل بیت دویبین دویبین الماسومین امام بہد بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنتو مولا فاضا علی مولا علی دعوت صلوات صلوات کافی سہبان بیٹھے ہو صلوات بہن جکی پڑھ دے ہو اللہ صلوات محمد اللہ دعا ہے میرے مالک کینات چہر دماثمین دست کے جتنے میرے سنشیہ سہبان بھائی بھرگاہ توحید بھرگاہ رسالت بھرگاہ ولایت جائر مالک قدم قدم تے گناہ محف ساڑے بچے وسیم الویندہ بخت قدم فرم مالک رضا کرے جو حکم دی تامین ہو گئی اس دی پھوڑی لنگر نیاز مالک قدم فرم اے اجازت جو میں تھوڑی جی گفتگو کر رہا ہوں میرے نہ کوشش کرنی تھوڑا تھوڑا بولنا ہے انشاءاللہ بشرتہ زندگی میں ٹھیک دن دجار اشرہ محرم الحرام بدر رہا جاؤ بارگاہ رہی جا زندگی ہوئی تے ضرور پڑھ سا پرشان ہوگی نہیں پڑھ نہ چاہیتا اچھ اچھ میں آکھ چلو چھوڑی جی پرابلم بنگی جو ہے مدبانہ جی گزارش جی یہ حدیث پاک میں جناب سامنے تلاوت کی تھی من کن تو مولا ہو فہازا علی مولا کیا مصطفیٰ نے اعلان اپنی مرضی نہ کی تا سارے عشق علی چھ بیٹھی ہوگی اور میں کیسے مولوی دا کی تا اعلان نہیں سنا رہا میں مولا دے مولا دا اعلان کی تا سنا رہا منتہ کرندہ زور لا مندت میں عدی نہیں میرا اپنی علاقہ ہے میرا وطن نہیں میرا گھر کچھ جیرد میں شناس کر سکتا ہوں پھر دھیر بند میرے اپنے بیٹھے نہیں تلو میرے ہون نوم مولا دیتے آئین نام من کن تو مولا ہو فہد آلی اعلان کرن اڑی کڑھی میری تقریر تھوڑے نہ لونی ابل مروی بڑی ایک این در تھی مالک خصوصی شرف ایک تھے حسیم میں اوہ توس ٹیم تک پڑھ نہ جب ترا جا کر پہن جگہ چھوڑ دے سا میرے تزین جائی گو دس بارہ میٹ ہے حاضری چلو خیر اسی انشاءاللہ جناب دی تعمیل اسی اعلان کریں نڑی کڑھی ہستی ہے سارے بولو محمد جس استدہ اعلان کیتا ہے اس استدہ نہ کی تو جد آنکھ لگ کی کیتا ہے وہ اللہ ہے تو فر زد نہیں کرنی چاہی دی جڑا مصطفیٰ کرے اللہ دی آکھے لگ کہ لان علی دا فیر اتھے زیدہ جگہ نہیں لگ دی ہیں بند دب اتھر بن کے علی نو مان لے آکھے کتنے آجی سوال ہے چلو دو جاننے سوالہ کھا کیے سوالہ کمجمع بڑا دیر سارا ہوندہ بابا سینچ ہے توجہ ہو میری طرف بڑا دیر سارا چلو جی تعمیل کرتے سنگیان میرے دل کج ہو رہی بچے کو کمی سخت جا دیتا ہے مصحب دے حوالے نال انشاءاللہ لسمی وہ افجار فکر پڑھ ساتھ کتنے حاجیان سوالاک اعلان کرنا ریجیستی نے پھر ممبر بڑھایا ہے مولویوں کو میں سوڑے آئے ہیں کہ پلانیاں دے میں پا رہی اگر چاندے تیجے آصب بن برخیہ تخت بلکیس منگا سکتا اکھ جم کرنا لو مصطفیٰ ارشل تخت نان مگا سکتے پھر مولوی تے بزرگ ساڑے جیڑے نے انہ دے ایک اشارہی ہے با او پلان انہ بنیاں دے بابا سید شاہ جی کابو گیتے گئے ہیں کہ دنہ دے نسرزا کھترائی پلانیاں دے بڑا سوڑا ممبر بنایا ممبر بنا دے دیو مصطفیٰ نے فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا جس جس دا میں مولا اس دا علی مولا فہذا اس میں اشارہ او نہیں اے علی مولا میں تھوڑے اے بکلان کھلوامنی ہیں میں تھڑا تھڑا پڑا اندادی ہیں تھوڑے ذہن چاہوے نا بشاہ زور لونا ہوئے تو میں کوئی نہیں لونا ہوئے تقریر سنانا مقصد نہیں ہوں گا تقریر سمجھانا مقصد ہوں گا کہ کسی دی سمجھے چاہے میرے استاد مہترم باور عز انشارت توالل مرحوم ساری زن کی ظہور نہیں لیا تجیڑا پیغام اس پہنچایا ہے بد کسے پہنچونے ہی نہیں مٹھا مٹھا ہولے ہولے پھر اس سمجھایا ہے سوالک آجی ہیں دویچے اعلان کی تقیم اور سوالک بندہ بیکھنا لائی سارے دن نے نان باور سہد شاہ دو چار داو بندین نے اسن گئے لیکن میں اکھانا لکتاب بجے رویت بڑی ہے مصطفیٰ نے پہلے اسمان دی طرف مو کر کے حد بلند کر کیا کیا میرے اللہ آج میں حلیدی ولایتہ اعلان کرن لگا تیرے اکھے لگ کے آج نہ کوئی نابی نہ روے نہ کوئی اکھاں دھونا نہ کوئی کناں دھوڑا روے کہ کہا لے ناکھانا سا سنیاں نہیں یہ سا ڈٹھا نہیں تفسیر دور منصور جلال الدین سیوتی پیر کرم شاہ بھیر علی ایک بڑی اچھے جی بات رکم کی تھی تفسیر قرآن ہے جوہدن کے کوئی جو بندے لڑے آنا انہاں مدینہ آکے انکار کی تا کہا سا تھے سنیاں ہی نہیں محمد آکھا جے توساں نہیں نہ سنیاں تھوڑی نسل ہی جوہون آلے ساری زن کی سارے دوریں پیدا ہونے راستے ہیں تجیرہ علی دے بلایت علی اعلان دا اس وقت اعلان دا انکار کریا بھائی منیر اوہ کنہ تو دورا تکھا تو نبینا تجیرہ آج انکار کرے اوہ صدا کتھو رہ سکسی سوالہ کھا جیا دے اچھا میں نا توسی دس صبح اللہ کیسے ڈٹھا ہے توڑی ہوئی ہوئے ملاقات چلو انہاں تاکھنا اکھا توانہ اکھنا سا اکھا میں نا کہ بھائی ہو بیرے سہر شاہ تو پنڈی رہنا ہے کہ نہیں ہوتھ ڈٹھا ہوئے چلو سان شیعہ نے سواست نہ ملے ہوئے بہنہ یار میں علی نمی منی آئے بار میں علی نمی منی آئے تیرے میں علی نمی چود میں علی نمی بیٹ علیہ پیر انمی انہاں سارے انہاں سلام دیتا میں کے زہورین میل پمان انہاں میل پمان جنہاں ملکنیاں کتنا کالیاں کار دیتیاں میرے لئے اللہ کافی ہے انہاں میل پمان کہ میرے لئے اللہ اصلا سب فریج لئی ہے ایک بابا جی ایک لے دے ادھے تک سٹیکر لکھا میرے لئے اللہ کافی ہے تو گاراں کیا بچ لائی میں کہ نہیں تو نکلئی کیوں ہوں اوہ میاں کیا پڑی دیکھیں ہوں بے تک سٹیکر نہیں لگو آئے بجلی تو بغیر چل دی تو برب برانہ آئی دو تلکھوا میرے لئے اللہ ہی کافی ہے جی صرف میرے لئے اللہ ہی کافی دے بجلی دے ضرورت نہیں بجلی تو بغیر اگر برف نہیں بان سکتی علی تو بغیر دین مکمبہ لگی نہیں ہوگا اللہ ہی کافی ہے اللہ ہی کافی ہے سب اللہ کافی ہے ہواس خمسہ علمک آف تک ویڈیو ریکارڈ بری پنچ چیزہ نال بندہ کسی دوسری چیز تھی پہچان کر سکتا ہے اے چیرہ ایدر اے جملہ ویکھن نال تلک رہا ہے اور میں دھوڑا ایش کی ویکھن نال کہ میں نے تسی داد کتنی دین دے اور فضیلتی علی سنکی اے اے نہیں کیتا ہے تو میں نے پتا چل گیا کپڑا ہے اکھا نال بولو یا اکھا نال نک نال نہیں میں اس وقت تک اگلہ فکریں نہیں بولنا جب تک تو ساتھ دب میں نال پڑھا ہونے نہیں ہاتھ نال بولو پکڑ کے اکھا نال تک پی نک نال زبان نال کان نال سون کے اے پنیاں چیزہ Ci اللہ نہیں ہمدار نہ کوئی فت سکتا ہے نہ علم کو تک سکتا ہے نہ علم کو سون سکتا ہے نہ علم کو جک سکتا ہے نہ علم کو سون سکتا ہے محمد اے اکھلہ کے بازارہ چار اعلان کی تھی اللہ نے مان لے جیتا ہاتھ بلان کر کے آنکھیں ہوں دے تو انکار کرتا محنتی لوگاں لڑایا ہے اس میں مردیں فرقہ نہیں پڑھنا چاہیئے اسلام پڑھنا چاہیئے فرقہ پڑھنا نل بڑا بڑا نقصان ہوں گئے میں اگلے دیڑک بندے نے رقہ لکھیا شاید بچہ ساڑھا اس مجلس دے سرگو دے اس نے کہا جی اے جملہ تاریخ ہے جو لکھیا ہے میں کہا بڑا بھئی پیڈا تو جس بندے رقہ لکھیا ہے تاریخ تو بیس کردن زرہ تاریخ کا جان میں تن تاریخ جو لکھیا بھی کہوں بندہ ایک کے تپیو چھیں لکھے ساری ہیں گلنا پھر تاریخ دیں سب اللہ کھائی اللہ مصطفیٰ ملوہ ہے اور ایک امانی بات ہے مننا پہلے اللہ نہیں یقین پہلے مصطفیٰ تلے ہوں علمی جملہ ہی تو اسے صرف تو گزار دیتا ہے میرا نہ بولو تا ہمیں تھوڑی مرضی ہے بولو تا ہمیں تھوڑی مرضی ہے میں پھر ایک قدی نہیں ٹوٹ کے تھوڑے سامنے پیچ کیتے کہ میں فلان زاکر کو سنیا کہ محمد فرمایا کہ علید ذکرج بولنا عبادت ہے صرف عبادت نہیں عبادتان دا مرکز علید ذکرج بولنا پنچی سامنہ آخر جملہ فضیل دا فرد دو چار ستر مصحب پڑھ سنگیا اے پھر میرا کمال جا ایک لفظ ہے اتھے خطیب کون ہے اچھا 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 کیا باتیں مولا زنگی گرے شریف نفس انسانیں ابل موری والدی درتی تے شادیاں بندے کر دے رہاں دے ہوئی ہیں نا شادیاں اے شادی شدہ تے بولو میرے نال دوجہ بے شک نام لے آئے مولوی صاحب نکاح پڑھ دیں موت آکے زندگی تے یقین کوئی نہیں کبر بچ میں بھی جانا ہے مولوی بھی جانا ہے تے عام بندے بھی جانا ہے تے ملاقات بھی مصطفی نال ہونی نہیں اللہ دے نبی پچھ لیا کہ مولانا صاحب چٹہ چاندن آئی دیگر دا ٹائم آئی تُساں کسے دی بیٹی کسے نہ لگڑی جو بٹھا دی تی آئی تے ایک ایک ہی تے ہوئی مسئلہ غیرت دائی مولوی صاحب صاحب نے ہاتھ بن کے کھلو ویسن گئے یا رسول اللہ میں خطبہ نکاح پڑھے آئی تو میں غیرت نو شریعت اج بدل دیتا ہے امتحانی جملہ میں ابل مولی والدی درتی اکھن لگاں اپنا علاقہ یا اپنا وطنے میں محبت ویگڑی کتنی دوسری آلِ محمد نال کرتے ہو مولوی صاحب ہاتھ بن گیا کہہ جی میں غیرت نو شریعت اج بدل دیتا میں خطبہ نکاح پڑھے آئی فرمایا کتنے بندے میں کھڑا لے آنا کیا دو سو بندہ اوست مصطفیٰ دے چیرے تے جلال اوسی اور کیا دو دو سو بندے ویچ نکاح پڑھے جو غیرت شریعت اج بدل جائے میں سواللہ کا حاجیاں میں چلی دا خطبہ پڑھے آئی اجیشہ کرے دارے میں سواللہ کا حاجیاں دے مجمیج میں انجھے پیپرزہ جی میں لکھاں دے مجمیج پڑھی دا میں نہیں سمجھا کہ تھوڑی بندی تدات میں لائے ہی کے لیے مالکان دے ممبرے اتھے بندہ اے دو چار ست رہے دوتے دوں میں موضوع پڑھا نہ لے انسان میں لیکچر پڑھا نہ لے انسان میرے باپ نوی بہت خوبی تُسی جان دے باوے منظور شاوری نے چلو کیوں گا جی میں سرگو دے رہے ایش راک لئے ایست میں اتھو دی پودا نا اے تھوڑی دعا نہ لے میں لائے تے مافی میں تُسی اباوے سعید شاہ کھوڑوں گی لائے دے اوہ اس واسطے اوہ بنیاں اتنے ہم بنیاں جی نکہ پی راو مافی پیا مانگدہ ہوئے تے ماہ توڑ اوہ میرا بطریہ لگدہ ہے میں دا چاچا بھی ہاں تجیڑا بندہ پھر ایٹے رشتن انج کر کے ٹھکراوے پھر صبحان اللہی میں آگ سکدہ دو یاد پلان کر کے نار آیا ہے اے ہیدری علی دی ولایت نو تسلیم کرو لیکن میں سیدان نسل رسولان قابل حدیان امام دزباران ورسر ممبر ایک اعلان کرن لگاں کہ دشمن نہ رستہ نہ دے مولا میرے کہناتی ولایتی حد کوئی نہیں نہ من کوئی نظر آئیے لیکن ولایت اتنی پڑ جدہی نہ توحید مجرور ہوئے نہ رسالت مجرور ہوئے توحید توحید روے رسالت روے رسالت روے ولایت ولایت علی ایک ایسی چیزی مولویت پھر انکار کر جائے تو دی مرضی ہے میں کتاب باں چکھا نابرہ وید پڑی ہے اور لکھیا بھی کھا سکتا کہ جناب فاطمہ بنتی اصد جدو دنیا تو انتقال ہوئے نہ پردہ ہوئے جناب حیدر ایک ارار دی پاک آمان دا توجہ میرے پاسے تے محمد مصطفیٰ قبر اٹھے بیٹھے آن تے تعویز قبر بند ہویا تے دعا مانگ رہے آن تے مبشر بشیر قبر جا گئے علمی جملہ تھوڑے سامنے پیش کر رہے ہاں میں ان جے پڑھ رہے ہیں جو میں گام شاہ کربلا مجلس پڑی دیئے این جدو سامنے مبشر بشیر آئے تو انہاں سوال کی تابت تھوڑا رب کونے تھوڑا نبی کونے تھوڑا امام کونے جدو امام دن آیا نا تبی بھی تھوڑی دیر واسطہ خاموش ہوئی اللہ دن نبی نے دو بیعت قبر اترا کیا کیا اما آخ دے نا میرا پتر علی میرا امام ہے اس ولایت دے بدل علی دیئے تھیں ہم بازارا ہی دیتے نہیں نبی صوبے دی فعول کٹھیاں کے محمد دیئے تھیں ہمارے پتہ نہیں کس زاکردہ پہلی مرتبہ جملہ جتھے پہا انشاءاللہ تھڑی احواز کسی آنکھیں تفیرا کیا نا جنہ مسلحان تے مرنائی نا وہ بازارا چاہتے ہیں بسم اللہ کرام حق ادا کر دیتا ہے جن سونی ہائے کر لیے بسم اللہ کرام ماتا مست دھوڑے ہاتھ اٹھ گئے گناہ واندی مافیو جنہ مسلحان تے مرنائی وہ بازارا چاہتے ہیں تھوڑا رسا پہلے ایک شہدادی دی شہادت ہے آج جو رکال دے درمیانی ایک شہدادی ترے جماعتی و ثانی دنیا دو پردہ فرما دو رسول دیاں تھی کیای پھر لیا کر سمندو انہیں دیکھ جملہ میں یاد آیا میں کدھی کسی نال ایسی حرکت نہیں کی تھی بجدہ جملہ ہوئے پھر اپنا کر کے بندہ پڑے اوٹھی زندگی دراز ہوئے اوپڑ دا راندہ پھر سارے ملک دیاں زاکرہ پڑیا کہ جدے کول بیران کوئی نائی ان گھارج آ کے مارے آنا جدے کول بیران ان گھارج ملا کے مارے آنا بسم اللہ کرام جی جی جا جا بسم اللہ میں نو کر رہا کیا انجی ہونا ہی یہ حق بن دا ہی رسول دی دینا اے یوسف ملالہ سٹوڈنٹ لوگ بیٹھے نہیں ان کیسے بندے نے رستہ روک کے تے گولی ماری ساڑھے ملک دی اچھی لیکچرار بی بی آئی یہ تو گولی ماری نا بچے وصیب تے لوگاں حل چل مچ گئی انہا روڈ بلا کر لے ساڑھے سرگوڑے چو بندے نکل کے بھی گئے موٹر بے بلا کر نماز تے کہ ایسا پوچھئے تے ساڑھے ملک دی اچھی تے لیک ترین بی بی ہے جیسنو گولی ماری نا تے بے گنا او یوسف ملالہ ہوتے روڈ بلا کرنا لیا تے نا یا نہیں ہندہ محمد دی 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 دیا پسریاں تروڑ گئی محمد دی تھی تیرے علاقے دی اچھی لیکچرار بی بی ہوئے تو رستے بلا کر لینا اے پیشلے دن جنہا سانیا پیشاوار او پروگرام لگ گئی صبح دا ٹیمائی میں ویفری اسی انٹرویو لے رہے سانو او بی بیاں اس کالی دے سامنے آگئی ہیں جی تھی اوہ تماکہ ہوئے ایسی تشدگردینہ البچے مارے گئے سانو او انٹرویو ایک بی بی تے سامنے نا اونا میں کیتا اے اروائی آ لیا کہ بی بی کوئی بول او چھوٹو اونا مجبور کیتا نا بولی اونا او دے بھائی نا کیا بھائی انہوں آگ کوئی گلت کر پوری دنیا بیکھ رہی ہے او سا کہا اچھا جو مجبور کر دیو تو میں اتنی گل کر دییا جدو میرا پتر گیا نا سکو تو صبح ناشتہ منگ داٹ ہو رہا ہے تو اس دن تو لے کے آئی دن تک میں صبح ناشتہ بنا کے بے کے پتر نہ رونی ہے پتہ ہے علی اسگردی اما دوبت کیوں باندھی آئی جی اگر چودہ سو سال تباد مان پتردہ ناشتہ نہیں بولتا اسگر پانی منگ داٹ ہو گیا یہی حکمائی بچے تیرا چلو میں اسے زیمہ نہیں دو سترہ زندگی ہوئے تیری سونی ہائے کی تھی علی اسگر پانی منگ داٹ تاریخ انچ لکھی آئے پہ آئے کہ جب تک کربلا تو بات اسگردی اما زندہ رہی ہے نا نہ ٹھڑا پانی بیتا نہ چھانتی آئی دو یہ اولادہ ایک کربلا مارے آگیا ایک شام آئے تھی ازان ہو رہی ہے چلو نال گریہ ہو جائے کیونکہ اس دات ابھی نام بلند ہو جائے کہ انہا ازانا علی دین دیاں حد بنوا کے بچا جائے حد پس گردن بنوا کے اللہ اکبر نو بلند کیتا ہے پتر کتنی میری ماریا گیا سارے بولوں سمجھا جائے دی کتنی میری ترہ میری تدی پڑھنال حکوری پڑھ دینے میں سیدہ نسل رسولہ قابدہ آجین آزان ہو رہی ہے بادشاہ دے ممبر ہوتے میں حد رکھ کے نیا دین واسدے تیارہاں کربلا تو لے کے شام تہیں اور اتنا کس ان مارے ہی نہیں نہ جتنا حسین دی دین مار دے رہے ہیں پڑھیاں کر کتاب ہوتے پتہ لگ جائے حسین دی دین ماریا قدم قدم دے ترے چار دن پہلے میں فاطمہ جناقلونی مجلس پہ پڑھ دا ساڈہ بچہ بھی اس مجلس سے چاہیے مالکہ لزاک کرے میں لفظہ کیا میرے اس سے دی مجلس اتھے مکمل ہو گئی کہ شام زندانی جدو حسین دی دین مار گئی نہ تیسہرامی چار غصال عورتاں بھی لیا کہ غصال دیو حسین دی دین باقی جی میں کوئی پڑھ دا ٹھیک پڑھ دا ہے یہ جدو آئین دین نہ پوچھا رواب گلو کہ کی ہویا بچین فرمایا کجھ نہیں ہویا مر گئی ہے جاؤ غصال دیو جدو بھائی منیری اندر گئی ہیں اندروں مو تے ماتم کر دیئے بار رائیان پہیاں دیئے ہیں تو مو تے آکھیں کجھ نہیں ہویا مو ہی نہیں ہے ماری گئی ہے ادھے چیرے تے نشان پہ جستے نے ایٹی زخمی ہیں کپڑے جس ہم دیا زخمہ جو پھاس گئے ہیں یہ مو ہی نہیں ماری گئی ہے کافلہ دو سال دے بعد آیا مدینی محمد دیدھی سارے انسائے تھے پھوڑیاں بچین ہیں سعیدہ دے ویڑے چھوڑ پھوڑیاں بچین ہیں جناب سجاد بکھرے بے کے رون دیاں کہ مرد ساڑے گولا کے اے رومن میں تیرمان کرن علی دیدھی بکھری پھوڑی پائی یہی جدے نو براہ ایک دن نجمری جان او بینا پھوڑی پانیاں یا کوئی نہ تے جناب رباب بکھری پھوڑی پائی ان دیئے یہی لیدہ دھو پوتے سارے دن بی بی ان تے ڈیگرے لے جنابے زینب سینہ اکھنا کے اٹھو ہونٹے لیے اس نو لے ابھی یہ ہونٹے سورج غروب اوڑا لائے چھانتے آ جائے تھپتے بیک کروں گی اور سعیدہ دی حویلی دی تیری محبت نے گل کی تھی جاناں یہ حالت ہو گیا بھائی منیر کہ امسائیان دے گار بھی کوئی دھون دکھیاں نا کھانا پکان واسطے تو نکے نکے بال مامنی ہیں جو رہی ہیں جا کے بی جان دیان تے رو کے آ دیان امم آگ لگ گئی ہے بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن امم آگ لگ گئی ہے کچھ وقت دے بعد واقعہ ہرہ تاریخ پہ دستی شام میں چکا فلا نکلیا کہ جاؤ مدینہ تے حملہ ورہو انہاں پھر بڑیاں بیعتبیاں کی تھی اے ممبر رسول دینہ بیعتبیاں کی ریاض الجنہ تے ٹکڑے پہ چینہ لوگاں نے بڑی بیعتبی کی تھی گھوڑے بن دیتے آج بھی یادہ تو مسلمان یزید ممبر رسول دینہ سے بیعتبی کی تھی صحابہ انتے صحابہ دی اولاد نماریاں مدینہ دیئے گلیاں جھ کھون چلن لگ پیا اگر ممبر نہ ہونڈا تے تے میں وضاعت نالدہ صحیح جا میری آواز دور تک جاری مجلس سیزادیاں میں سننیاں پیئوسن تے مالکہ دیاں اوہ مومنہ بھی سننیاں پیوسن میں جملہ پیش نہیں کر سکتا کہ کافی سارے صحابہ غیرت دی وجہ تو مر گئے یہ نئے حالت کی تھی کافلہ جو پہنچے ہیں نت کسے بندے اطلاع دیتی مولا سجاد نمے لٹنڑے آگئے جی دروازے تینا کے دستک دیتی مولا سجاد بار آئے کونے ہیں اکھا جی میں کس دا کدہ اکھا کوئی مسافر میں لیا ہے تو پیانت آئے کہ جتنا جلدی ہو سکے گھر چھوڑ دے اور لٹنڑے آگئے جی یہ مدینہ دبا کیا ہے اچھا مولا سجاد نے رونی آکھانا لوں ہر پردہ دار مکٹھا کی تا ایس جملے تھے تسی ہائی کرنی رو نہ سکے ہوئی ہائی تھوڑے تھے باجہ بے ہائی کرتے بھی کیونکہ گناہ مدی مافی ہو جائیں ان سارے پردہ دارہ لوڈٹھا تے ہاتھ بھی بان لیتیا کیا وہ میرے بازاران دے سنگتی میرے درباران دے سنگتی میں سجاد حکمن پیادان جدے کی سیدہ مو آئے تو جاؤں لٹنڑے آگئے بسم اللہ کرام لٹنڑے آگئے جدے کی سیدہ مو آئے پھر کوئی سیزادی ہیں لبنان جا کے دفن ہویاں کوئی مصر جا کے دفن ہویاں تیجے تھکو نہیں تو کوئی تیرے ملک جا کے لاہور دفن ہوگویاں انجی آپ نے مانا لاہور تعلیق ہی مسائل ہو روندہ ارادہ کیتا کرو کوئی جتے آکے دفن ہوگیاں ہر سیزادی جدو نکلی نا تو جناب سجاد رو رہاں جناب رکیہ سلام اللہ علیہ حاق گے بدی فرمایا بیٹا ساری ہیں نکل گئی ہیں میں تن چھوڑ کے نہیں جا سکتی میں غازی دی بہنہ جدو کہنا میں چھوڑ کے نہیں جا سکتی فرمایا اممہ لوٹنڑے آگئے انتے بیٹا میں کی تھے جا ماں سید میں معاف کر دیو ہے سجاد رو کے پیادے ہیں نمہ تو کوفے دے جنگلج ٹر جا جدو چاچے مختار دی شائع آئی وطبطن تھے واپس مڑا مین علی دیئیں دیئیں چار سال ستیٹھج مختار دی شائع آئی علی دیئیں دیئیں چار سال جنگلج گزارے یا جنت چو کھانے آئے یا درختان دی پتے کھا گبقت گزارے آئے مختار خروج کیتا پہلے دن ابراہیم پتر مالک اشتر دینا کیا کہ جا مولا سجاد روہ کی نوکر تختے آگئے ہیں اے تھوڑی کرسی سے دیگری بین کھڑو پہ کرسا پیچھے کو بندہ آگئے ہیں یا بس ٹھیک ہے ازان میں ہوگی نماز دا ٹیموسی ابراہیم پتر مالک اشتر دینا کیا کہ جا مولا سجاد روہ کی نوکر تختے آگئے ہیں ابراہیم گھوڑے دیئے ماں گن چاہیے ہیں رات دھم دیئے ابراہیم گھوڑا دوڑائی آیا نکی اولاد علیہ بندے مافی دیئے آئے کیونکہ جملہ سخت آخر لگا رات دھم دی آئی ابراہیم سفر کرتا آیا بابا جی جہ دور کوفے دے جنگلے چاہیا نا تے ابراہیم دی نگاہ پہی دو نکے نکے بار ترختا دے پتے کھوندے بڑے آن ابراہیم آدھا میری نگاہ پہی بچے ہمیں ڈٹھا ہے بچے بھی دوڑ پہنے میں بھی گھوڑے دودھرا کماری ہے او تس سے آن میں پانی پیتے ہوائی ستارہ قدماتے بچے دوے مٹی دے جان کے نکے نکے ہاتھ بان گیا دیا چاچا مارے نہیں سان چھوڑاوان علا کوئی نہیں پتہ نہیں کہڑے خیالج بیٹھاں یار دوں بسم اللہ کرنہ جی میں نوکاراں مارے نہیں سان چھوڑاوان علا کوئی نہیں نہیں بچہ میں مارنا نہیں میں مسلمانا میں کلمہ نبیدہ پڑھنا لہا ٹھٹا سا بار کیا دن تو متفخرانا کیا نا سان جدو مارے آئے مسلمانا مارے آئے فرمایا بچہ میں مختار دا سپائیہ جو دعا کیا نا مختار دا سپائیہ اے پھر بڑا وڈا بھائی بونیر جملہ اس دا سواب بھی تیرے پتر درون جاوے کیونکہ ماتمی آئی میں اڈا وڈا جملہ کھن لگا دو قدم سید پیچھے اٹھ کے نا اے جا ہاتھ پان گیا دن چاچا سچی دا سماما تختے آگیا ہے جدو اکیہ نے سچی دا سماما تختے آگیا ہے فرمایا بچہ کون ہو آکیہ سید آئیں کتھو دے مدینے دے تکی دے پتر ہو آکیہ ایسا غازی دے بڑھے یہاں جنگلہ چرول گئے جدو اکیہ نے غازی دے بڑھے یہاں جنگلہ چرول گئے ہو ابراہیم آدھا میں سوال گی تا بچہ اس گڈڈیچ کی میں لفظ ہولے آکھنا توں ہائی چوکھی کرنی ہے اس گڈڈیچ کی ہے تھٹا سا بارکے بیادیان درختا دے پتے نے ساٹے نال دو بہنا نے ایسا ہونا دی گزا بنا کے لئی وینے آن اے وقت علی دیا 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 تے باوہ سیاسیہ جی آیا مسلمانہ دا دین تے لگا کچھ نہیں زرابو طالب دا ویڑا بے ایک تصحیح ہویا کیے صدا مدینے دستک دیتی مولا سجاد بارہے ابراہیم پتر مالک اشتردام مولا سجاد کو لوپے پش دینے ایسا مولا سجاد نہ ملنا ہے فرمایا میں سجاد ہوں آکے تُو سجاد ہے تے حالت تیری اکھیاں جھخون ہڈیئے تے ماں سموک گیا ایک ہی حالت ہے فرمایا کیوں نہ ہوئے آ میری یہ مامن بزارہ اشتران دے رہے ہیں اچھا مولا مختار تخت آگیا ہے فرمایا جلدی جا مختار نو ایک پیغام دے مینے جیڑا میرے بچے حکم دیتا ہیو جملہ میں پہلا مسائب دا پیادان رو رو کہ مولا سجاد پیادان میرے چاچے ناکیں تخت مل گئے میری ماں تھڈا پانی نہیں بھی دی نہ چھانتے ہوں دی نہ تھڈا پانی بھی دی جیڑا اکھے نا تخت مل گئے ابراہیم گھوڑے دیاں واگاں چاہیے ہاں تے جیڑا پہنچے ہیں نا اے کوفے تے اسٹے مختار جلال نال روپ نال گھوڑے دی کوچچ بیٹھے ہاں واگاں چاہیے کھلو دی ہاں کہ میں آلِ محمد یا قاتلان پھتا ہوں سامنے ابراہیم تے نظر آگیا ہے فرمایا جی آگیا ہے تو جلدی آیا ہے اکھے جی رکن نہیں ہویا کیوں اکھے آپ بطریے دا کلیجہ پھٹ گئی اندر علی دیا دیا دی رون دی آوازوں دی ایا تے میں ٹر دی وے لیا کیا چاچے نا کی میری ماں تھٹا پانی نہیں پھین دی کیوں ایسا کہ حرملا بن قائل نا فد کلے آو جیدو حرملا بن قائل نا زنگی ہووے فد کلے آئے نا اتھے محمد اباس کمی صاحب مرہوم اس جملے دا ثواب بھی اندرون جاوے اوپڑ دے اندیان مختارا کیا او کتیا جیدہ اٹھارہ سالہ دا مارے ماں چھانتے بہ گئی جیدہ تیرہ سالہ دا مارے ماں چھانتے بہ گئی کیڑے رنگ بج مارے رباب دے لی اسگر نا جیدی نہ تھٹا پانی بین دی نہ چھانتے ہن دی پچھے آج کے آدھا سچی داس اجے تیئی اسگر دی ماں زندہ ہے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام اجے تیئی اسگر دی ماں زندہ ہے تلوار ماری جی میں نوکرہ زنگی ہوئی میں نوکرہ ہاتھ نہیں بننے میں نوکرہ لکھواری آک اجے تیئی اسگر دی ماں زندہ ہے کیونکہ مولا سجاد فرمایا سر لایاز اگ گئی سٹیاز چار کمینیاں دے سر نال لایز سید ماف کردویا ہے لفظی اوکھا گیا ہے پہلا کمینہ ہوئے جیسا حسین دی کان نو مسلح بنایا دوجہ کمینہ ہوئے جیسا حسین دے سونے یوسف نو برشی ماری تری جا کمینہ اووائی تھکو نہیں ہائے کرتا لفظ آگ دے ماں ورنہ کنائی نال قزر جاننا زندہ صاحب زندگی ہوئی تری جا کمینہ ہوئے جیسا شام غریبان حسین دی دھیدہ داج لٹے آئی چوتھا بغیرہ تو آئی جیسا علی دی 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 چادر لائی گھوڑی دی گردن نال سر لٹکائے حرملا بن قائل نال دستک کونے جی میں نو کر رہا میں مختار رہا مولا سجاد فرمایا چاچا تخت نصیبہ چوبی فرمایا مولا میں عرملا بن قیل رسر لا لیندہ فرمایا کوسر پی باؤں جنتی رسید دیو تھڑا سا بار کیا تھا آج جنت نہیں چاہی دی آج کوسر نہیں چاہی دا منت پہ کر دا ماں ناک نا تھڑا پانی میں پیوے چھانتے لی آئے جناب سجاد فرمایا نہیں چاچا اوہ میری نوکرانی نہیں اوہ میری ماں ہے چاچا میں منت کر سکتا اوہ میں حکم نہیں دے سکتا ٹردے ٹردے نا جناب رباب جی تھے دوپتے آئے اُٹھے جا کے سجاد مولا کھلو دی نالین پیرنچ کوئی نہیں ایکیسی عالم دین دیسارت رکھیا ہے قرآن مولا سجاد کربلات آباد نالین پا ہی نان سکتے اینج دھوپتے جدو کھلو دینا تحولے ہولے پیادے نا اماں اماں تری جیوری جدوہا کہنا اماں اینج کروٹ مول کیا دی ماں مر جائی سجادیں دھوپ ڈاڈی یہی چھانتے ٹور جائے جدوہا کہنا دھوپ ڈاڈی یہی چھانتے ٹور جائے ماں مر جائی رو کے پیادیان اماں دروازے تے چاچا مختار آئے آئے اماں تیرے پتر دے کاتل دا سر لاکھ لے آیا ہے موت ماتم کر کے آدھی سر لاکھ آیا ہے کیڑا میرا اسگر آ گیا ہے بسم اللہ کرام کیڑا میرا اسگر والا آیا ہے فرمایا اممہ میں وعدہ کر آیا اممہ اٹھنا چھانتے آ اممہ میں وعدہ کر آیا اٹھنا چھانتے آ فرمایا بیٹا کتن عال وعدہ کی تی کہ اممہ چاچے مختار نال کتنی مری وعدہ کی تی فرمایا ہکواری ہون شیعہ سننی رل کے ہائے کردے لیا ہے لفظ یا کرو کے پیائے دیئے بیٹا تم آج وعدہ کیتا ہے میں دامی دی ڈیگر تیرے پیو دیا ٹکڑیاں نال وعدہ کیتا ہی میں چھانت ابھی نا جا سا میں ٹھٹا پانی میں نا پیسا بیٹا نراض نا ہوئی فرمایا اے باوی ریائشوری لفظ پڑھ دیا مجلسہ موک جانے جنب سجاد فرمایا اما من بازاران دا سنگتی نا سمن من درباران دا سنگتی نا سمن اما من بازاران دا مسافر نا سمن اما من سجاد نا سمجھی آج انجے سمجھی جی میں اسگر سوالی بڑھ گیا یا کھل ہوتا ہے رو رو کے پیادی امام مر جائی میرا اکبر بھی تو ہیں میرا اسگر بھی تو ہیں اما اٹھنا فرمایا نہیں بیٹا میں چھانت نہیں آنا حکم نہ دینی میں مر جسا میں چھانت نہیں آنا فرمایا اچھا جناب سجاد پیدنے اما میرے بانی کرو نا اچھا مجھا رو گے بیادی اے حکمن لے حکمن والے فرمایا اما گیڑی منوانی رو گے بیادی اے تُو اکھیاں دی رات رو گے میں چھانت آنیا اچھا جناب سجاد رو گیا اما رات کی میں رو گا تُو بھلا رج درزی رہی اما میں ڈٹھائی بھلا رج شام آئی کمینہ تیرے سارچ زلم کریں اس ٹائم سجاد روندے واپس مڑھے نے ایک مردی بھکایا میں مجلس کرنی ہے جناب زندگی دراز ہوئے سونیا ہائے کریا ہے سجاد روندے واپس مڑھے نے سامنے علی دیاں دو دیاں کلو دیاں سجاد کوئی نمی شام آگئی ہے فرمایا اما شام کوئی نہیں دروال دے چاچا مقدار اما چھانت نہیں آنیا رو رو کے پیان دیاں سجاد جاؤ نوہ کفن تو بنا چھانت میں بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام رو کے پیان دیاں کفن تو بنا چھانت ایسے آنیاں دو دیاں لی دیاں ہوتے ہیں جی تھے رواب دو گٹے بے کروں دی پیاریاں گھٹی دیا لی دیا دیاں رباب دیاں دے پکے ککنے نہ لوں دیں فرمایا ماں پہ او دنالا کیا ماں پہ مر جائے فرمایا بھیرامہ دنالا آکیا جند بیرا مر جانا کیا بھر جائیں دنالا رو رو کے پیان دیاں یا آج دی منگرنا ایے بسم اللہ بسم اللہ رو کے بیا دیا یا جد ہی منگن آئیے فرمایا کی منگنہ نے میں کربلا دل اٹھی گئیاں آکھیا ایک تھوٹھا چھانتیاں اس ٹائم جنابہ رباب رو گیا دیا یلیدیاں دھییاں اٹھو میں نال چھوڑ دیاں دو قدم جائنے سجاد بیا جناب مات چھوڑو میری ماں مار گئی ہے سجادہ دن میں کن لائے تے رو رو کے بیا دیا یلیدیاں میری کبار بناویں دھوپتے بچڑا